جس کے بارے ہم نے کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا اور پنجاب میڈیکل کالیج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ڈاکٹری کی اور ڈاکٹر بننے کے لئے آپ کو پتہ ہے کتنے نمبر چاہیے ہوتے ہیں میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لینے کے لئے کیا آپ پروسیجور ہوتے ہیں آپ کو ایم کیٹ کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتے ہیں انجیرنی کے لئے ایم کیٹ کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتے ہیں اس کے بعد پانچ سال اپنے ایم بی بیس میں بہت میند کرنے ہی ہاؤس جوپ کرنے ایف سی پیس کرنے پارٹ وان انٹر میڈیٹ پارٹ و بہت لمبا پروسیجور ہوتے ہیں اور بڑی یہ لائک فائک بچیاں ہوتی ہیں جو میڈیکل کالیجز میں جاتی ہیں مابب کا نام روشن کرتی ہیں مسیحہ بن کے ڈاکٹر بن کے اور وہاں پہ اگر اساتزہ جن کو کہا کیا کہا جاتا ہے جی ہاں بالکل صحیح آپ کے دماغ نے جواب دیا دل کے نے جواب دیا کہ روحانی والدین کہا جاتا ہے جب روحانی والدین بھول جائیں کہ میں استاد ہوں روحانی والد کا درجہ ملا مجھے دین کے لحاظ سے بھی سوسائٹی کے لحاظ سے بھی اور میں اس بچے کو حراسہ کرنے پر آ گیا تو کیا لیول ہوگا اس روحانی والد کا میرے خیال سے یہ بھی نہیں میرے موں میں بہت برے الفاظ آ رہے ہیں میرے خیال سے مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے ڈاکٹر خورم صاحبہ جی انہوں نے حراسہ کیا مابش کو مابش نے جو تمام ارودات سنائی پوری کہانی سنائی ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے جو لوگ تب نہیں سن پائے آج میں نے مابش کو پرسٹوڈیو میں بلائے مابش اسلام بات سے لاہور تک کا سفر تیہ کر کر آئی ہیں اپنی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے ہم نے پلاتفارم دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں تو مابش میں اس ساتھ موجود ہے بیٹا بہت شکریہ آنے کے لیے مابش مجھ سے جو دو سال بھی چھوٹا ہے تو اس کو بیٹا کے کے بات کرتی ہوں کیونکہ بڑوں کا یہ پیار ہوتا ہے اخلاق ہوتا ہے سپورٹ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے الفاظ سے بتانا ہوتا ہے اور اپنے ایکشن سے بتانا ہوتا ہے کہ مورل سپورٹ آپ کو ملے تو بچے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری ٹیم آپ کے ساتھ ہے تو مابش بیٹا جن لوگوں نے آپ کو نہیں سنا اس ٹائنگ پر پروگرام میں آج ان کو بتائیے گا کہ مابش کی سٹوری تھی کیا شروع کہاں سے ہوئی اب بھی جو آپ کے ساتھ ہوا جب ایک کمیٹی بنی ہمارے پروگرام کے بعد وہ بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے پہلے تو اپنی سٹوری سنائیے گا پھر آپ کہاں کھڑی ہوئی ہیں بی سی صاحب نے آپ کو کیا کہا اس بارے میں بہت سایسا بات کرتے جائیں گے اسلام علیکم ڈاکٹر میوی شمین میڈم ڈاکٹر خورم سوہیر راجہ میری ٹیچر ہے ڈاکٹر خورم سوہیر راجہ فرینزک میڈیسن کے ٹیچر ہے پنجاب میڈیکل کالیج فیصلہ باد میں جو اب فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹی بن چکی ہے تو 2016 میں میں نے آئی ہیڈ سم سیونگ تو میں نے ان کو میسیج کیا ای میڈ کا افیشل فورم ہے اس پہ کیونکہ وہ چیاریٹی کا کام کرتا ہے از ان اینجیو اور بہت سی ایکسٹرکریکلر ایکٹیوٹیز تو میں نے ان کو میسیج کیا کہ میں نے کہا کہ ای وانٹ ٹو اڈاپٹ اچائلڈ فار فری ٹریٹمنٹ آف دی چائلڈ اس کو اڈاپٹ اچائلڈ پولیسی کہتے ہیں آپ نے اس غریب بچے کا پورے ٹریٹمنٹ آفورڈ کرنا ہے انہوں نے اگلے دن مجھے کال بیک کی میرے نمبر پہ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا دوکٹر خورم سوہیر راجہ اور پھر انہوں نے میرے بارے میں پوچھا میں نے بتایا کہ میں آپ کی سٹوڈنٹ رہ چکی ہوں کہتے اچھا ٹھیک ہے پھر انہوں نے فردر بتایا کہ ابھی فیلال کوئی چائلڈ نہیں ہے اور جیسے ہی کوئی چائلڈ لائے گا تو we will inform you میں نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد جا کے انہوں نے میری فیس بک آئی ڈی جس سے میں نے ای میٹ کے فورم کو میسیج کیا تھا وہ کھولی جا کے اس میں میری ساری پچھر دیکھی پوسٹ دیکھی اس کے بعد مجھے ڈیلی ورٹس اپ پہ اپنے پرسنال نمبر سے میسیجز کرنا چھروع کر دیا میں نے اپنے پیٹ آیا ہے اور اس نے اپنے پیٹ آیا ہے اور اس طاعت نے کہا سبسننے ناظرین ٹرین صورا ہی اور پھر انہوں نے اپنی دیلی روٹین سینڈ کرنا چھروع کر دی آج میں یہ کر رہا ہوں آج میں فلان کر رہا ہوں آج میں فلان میٹنگ پہ گیا فرنسی کی آج یہ ہوا فلان ہوا سلفیز سٹارڈ کر دی سر اس نے پھر دیان ہے ہماری سر پیٹ آیا ہے کہ آپ سرد میں سلسلسلہ ل tin سرized جو کچھی لڑکی کر سکتے ہیں اگنور کیا ہے تو خود ہی سمجھ جائیں گے اگنہوں نے اگنہوں نے کہا کہ آپ میرے میرے روحانی باپ ہیں میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو نہیں دے سکتی اس کے بعد بھی اگنہوں نے ایموشنل بلیک مل کرنا شروع کر دیا لائک میں رو رہا ہوں میرے آنکھوں میں آنسو آگیا ہے دکھ ہو رہا ہے میری فیلنگ سرٹ کر رہی ہو پچھ مل کرسیز رشاہ کرتے ہیں وہ کنا شروع کر دی میں کتے ہیں چاہی، اگنہوں نے اپنے رسپانس جنگوں نے اپنے میں سنٹھانے Vلگر میسیجے لیکندم نے وہ دیکھellt پا CounterZone پ کیا ہوں اسے کیلویٰز آگیاں پتے ہیں ملک بہت ٹھیک ٹھیکڑا کیے اسے بلوک کر دیو ملک گیا صرف متhonک typical ہو سر رکار شروع کروں گا آئندہ آج کے پاتھ میں اسے میسوجہ رہا کن کروں گا ایکس ترہ ایکس ترہ کن کو اقابلے داری اور ایک داری اور ایکس ترہ ٹقاری اورکہ چیرین کے کشت Like ان گام جان چاہتے میں مجھنے Wellness سے ایک داری ایک دوری آپ ڈیس ا genauرہ چیث کو زیادہ سکتاً ان اس چیز اندار سے тонکہ چلاؤ نہцرو Much کیلنے一م آش ترہ بھی آیا خراب شرف خارع کرتے انو مجھنے وہاں شکریہ سے اوپنیک میں دمишا ہے پبکار میں دے سے پیش رو کے پاس انگیر سے پہنچ کیا ہے جی کہ سمجھ آگی تھی یہ حسنا ہے کہ دوکر کورم نے اسداد تھے روحانی والے تھے وہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہیا بیلکی جاپر صرف خورم سوہل راجہ صاحب کا نمبر تو ملائے اور سپیکر میں باز دیجئے کہ اگر آج انہوں نے فون نہ نوٹھایا تو مابر سے زیادہ غصہ میں نکالوں گی کہ اگر آپ نے اس دن بھی فون نہیں اٹھایا لگا تارا کو کال سکر مجھے پکا پتا چلا کیا پروگرام دیکھ رہے تھے آپ نے فون نہیں اٹھایا آپ نے فون نہیں اٹھایا آپ نے فون نہیں اٹھایا فون تو اٹھایا بچی سامنے آکے بیٹھ گئی ہے تو جھوٹی ہوتے تو سامنے آکے کیسے بیٹھتی تو کانف بیٹھ اس کی باڈی لینگویج پہ نظر آ رہا ہے اسلام آباد سے لاہور تک کا سفر آپ کو پتہ ہے کتنے گھنٹے کا ہوتے ہیں اتنے گھنٹوں کا سفر کر کے وہ بچی یہاں پر آئی ہے ہمت کے ساتھ والدین سے اجازت لے کر بیٹی کو اجازت لینا کتنا مشکل ہوتا ہے پینٹس میں بھی منع کیا ہوگا بیٹا کہ بیٹا رہنے دو کوئی بات نہیں ہم نے نہیں بولنا تو اگر وہ یہاں پر آ سکتے تو سر آپ کیوں نہیں فیس کرے ڈاکٹر خورم صاحب جی پیم اگرش ڈاکٹر خورم نے فون اٹھا لی ہے شاید جافر اٹھا لیوز جی ڈاکٹر خورم صاحب بہت شکریہ آپ فون اٹینڈ کرنے کے لئے اگر آ جا فون آنا اٹھاتے میں نے آپ سے ناراض ہونا تو اس دن میں نے آپ کو آنے اور بہت کال کی تھی مہوش ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے اگر ہمارے پاس کوئی آئے گا اپنا مسئلہ لے کے ہم واملی ویلکم کریں گے جی آپ آئے ہیں ہم اپنا پلیٹ فارم دیں گے ڈاکٹر خورم صاحب ایک منٹ بتائیے گا یہ بچی پہلے اس کی بات سن ریجے گا مابش کی زبانی کیونکہ میں آپ دونوں کے معاملے کو نہیں جانتی ہوں مابش جو میں بتا رہی ہے ہم نے وہ سنب آپ کا موقع جانا چاہ رہے ہیں جو اس دن بھی جانا جاتے تھے جی مابش ڈاکٹر خورم سے سر بات کی جائے گا جی میم شور اسلام علیکم سر جی والیکم سر آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہی ہوگا کمیٹی نے انکوائری بھی کی ہے رگارڈنگ دہ ہرائیسمنٹ پرم یوں تو ورڈز می میڈم میں نے وہ انکوائری جو ہے وہ پیس کی ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پیچے کون ہے اور آپ کی چون اس بارہ یہ مطلب یہ سارا آپ اس لیے کر رہی ہیں اچھا سر مطلب آپ کا مطلب ہے کہ آئی ایم لائنگ آپ نے ایسا نہیں کیا میں آپ کو کہہ تو رہوں کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ کیوں یہ کہہ کر رہی ہیں اس طرح سے سیاستدانوں والی بات کر لی کہ فلان کے پیچھے کلائی مقلوب تو فلان کے پیچھے یہ تو فلان کے پیچھے وہ کوئی اور بات کرے نا جو نئی بات جو ہم حضم کر سکیں میڈم بات آپ سنیں گی تو آپ ضرور حضم کریں گی اس کو جی سنائیے پلیس پلیس سر ہم نے آپ کو موقع دینے جی بتائیے میں نے انکوائری کمیٹی میں اپنا کمپورٹر بھی دے دیا ہے اپنا لیٹاوپ بھی دے دیا ہے اپنا فون بھی دے دیا ہے جس کو چیک کس میں کرنا ہے ایف آئی اے میں کرنا ہے نا جی مابیش وہ ساری چیزیں بجواہ دیں آپ ان بیڈم سے بجواہ دیں دیفنیٹلی میڈم ایف آئی اے سے انکوائری ہونا چاہی ہے اچھا یہ تم کہیں ہے سر ایک میں ڈاکٹر خورم صاحب ایک منٹ مابیش آپ نے ایک اور بات بتائی تھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے ذرا بتائیے گا تھا کہ میں ان سے بھی پوچ سکو آپ نے کہا کہ جب آپ کو وہاں کے بی سی نے بلایا تھا آپ انجاب میڈکل کالیجز کو ایف آئی ایو کہا جاتے ہیں فیصلبان میڈکل یونیورسٹی آپ پہ گئیں وہاں پہ جانے کے بعد آپ کے ساتھ کیا روئیہ برتا گا آپ کو کیا آپ کو کیا آفرز دی گئیں کیا پیچھے ایڈ جو بے ذرا بتائیے گا میڈم آفرز کے رگارڈن ڈاکٹر ہمیرا ارشد ہیں فرنزی پیڈیسن کی ان کو میرے گھر بھیجا گیا کے منط Pip کو جسی 대표 کیا جاملہ را کھڈیسن میں کوается پڑجے کیسا لائے اور میں نے آپ کی پیرنٹ سے ملنے یہ آپ نے کی پیرنٹس سے ملنے ایک اپن fix ایک کے پیرنٹں سے بتائیں جاب ہے اپنے کی پیرنٹ اس Planning نے نے دور ساولی auxighty آپ کے نوانے بگ اور آپ کی پیرنٹس طیburnieren میں نے قہوبارہ کیا میرے گیا چون با بگ philosophers ہو ج discutی آپ کے پیرنٹ سے چیزیں آئرہ ک何 یابMs Pip آپ انساف کریں ابھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماروش نے پروسیجور کو فالو نہیں کیا کہ ان کو جب بلایا گیا جو جو مانگا گیا انہوں نے نہیں دیا جیسے کہ انہوں نے اس نے کہتے جاری وہ بچی کرتی جاری ہے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں آپ اس کی پوری بیگروم جاننے کی پوشش کریں آجا سر جو میسیجز کی ہیں ڈاکٹر خورت جو میسیجز کی ہیں وہ آپ نے نہیں کیے نہیں میں نے نہیں کیا تو وہ کہاں سے آئے میسیج آپ کا فون کسی اور کے پاس ہوتا ہے کسی اور نے کر دی ہے ایک منٹ کے لئے مہا لیتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مہوش جوٹ کیوں بول رہی ہے دیکھیں میری بات سنیں میڈو میں تیرہ سال تک ڈیسٹرکٹ کا انچارج رہا ہوں مہرکو لیگل اور پوس مارکم کا اس میں میں نے ستہائی سو ایسے پولی سٹوچر کے کیسید کی ہوئے جس میں بڑے بڑے پولیٹکشنز کے نام بھی آتے ہیں بہت ساری انفلونچل پولیسوروں کے نام بھی آتے ہیں آپ نے اے ایس آئی پڑو پہیٹ کا بھی کسی دنوں ایک ویڈیو دیکھی جو جو کہتے آئی ان کے وہ پیسید بھی میں نے کیے ہوئے ٹھیک ہے مجھے اس تائیم پہ بڑے پریشنائز کرنے کی کوشش کی خریبوں کی بھی کوشش کی مجھے بہت ڈاون کرنے کی بھی کوشش کی جب کچھ بھی نہیں ہو سکا تو آپ یہ اتکنڈے بھوٹ کیے جارے ہیں اس لیے نی نی سر ایک میں ڈاکٹر مجھے سا پتنیا رہی ہے تو میں آپ کو انٹرپ کریں کہ سمجھنا چاہ رہی تھا کہ ناظرین بھی سمجھ سکیں مجھے ایک چیز بتائیں تو کیوں کیوں آپ کو تم کیا کیوں ملتی رہی آپ میری بات سننیں ریسیٹلی یو این او کے اس کے اوپر ریفرنس کے اوپر ہم نے سیون تین ہنڈر پولیس پیسک اٹھائے ہیں جہاں پہ فرسابہ جب ان کی ہیرنگ شروع جہاں پہ وکٹمز کو بلایا گیا نیشنل کمیشن آف یومن رائٹ جہاں پہ آئے سر کا ڈاؤس میں اس ٹائم سے مجھے تھے کارز آئی تھی کہ ہم تمہیں جوہے وہ ڈی سن کرے پہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے اور اس کے ساتھ ہی یہ کیمپین پہ سٹارٹ ہو گے آپ بتائیں کہ میں اس کو کیا سمجھوں اچھا جہاں آواز درہ اونچی کیجئے کہ سٹوڈیو میں تاکہ میں اوش بھی سنسے کہ جی 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 کانٹینو پلیس اور میں یہ سارا کو جہاں مطلقہ جو اداری ہیں ان کو بھی میں انفارم کر چکا ہوں ٹھیک ٹھیک ہے یا جو انکاری ہوگی حضرت دوکٹر پورا میری باس انہیں اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم اتنی لمبی لمبی داستانیں سنیں لبے لبا بھی ہیں تو کٹ شورٹ آپ کو یہ لگتا ہے کہ مابش جو ہے کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے تمام جو لوگ جاک کے پرانے دشمن ہیں پرانے دشمن ہیں ڈاکٹر بننے کے بعد بنے ان دشمنوں نے مابش کو پیسے دے دی بسر احام کان سے کتاب لکھوا دی گئی اتنا بڑا پروفائل آپ کا بھی ہو گیا مابش کا بھی ڈاکٹر بننے کے بعد اتنا بڑا پروفائل ہو گیا کہ لوگ دشمن اور ایجنڈے پہ ادھر آئے دیکھیں میں نے ایک بڑا کام کیا ہے کلنے کی کوشش کیا ہے سر کام تم نے واقعی بہت بڑا کیا ہے واقعی بہت بڑا کام کیا میں بھی اران ہوں نہیں آپ پارٹی نہ بنے سر ایک منٹ جو آپ کے میسجز ہیں وہ کیا آپ نے نہیں کی آپ ہلفن کہتے ہیں اس پروگرام میں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بہتے نہیں کی مابشاہ بχ ہف آپ کیا کہتی ہیں آپ پروپ الپسن کہتے ہوں میسجز انہوں نے کیے ہیں مابЧاہ بھل کل انہوں نے کی ہے مابلہ ہلفون کہتے ہوں انہوں نے کی ہے آپ رب سے والاوں کو دکھائیں سر ایک منٹ مجھیں بلاب یہ بھی بات کروایا ایک میڑوک سب ایک منٹ میں آن ائر بہت سی باتیں نہیں کر سکتی فیصل آباد میں آپ کی مہت سے سٹوڈنٹس میرے کزنز ہیں تین کزنز میرے آپ سے پڑ چکے ہیں آپ کی جو وہ آپ نے کمیٹی بنائی ہوئی what is the name of that کمیٹی انکوائری کمیٹی جو نہیں کمیٹی نہیں جو یہ ایمیڈ ایمیڈ سوسائٹی جو ہے سوری وہ آپ نے بنائی ہوئی وہاں پہ بہت سے لوگ کام کرے جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں نا سر تو ہم بڑی انفومیشن لے کر بیٹھتے ہیں ہم نے اس بچی کا بھی پورا پتہ کروایا تو آج یہاں پر آئی ہے ہماری ٹکٹ پر ہم نے ٹکٹ دے کر اس کو بلایا آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ پتہ کروایا جو میں آن ائر نہیں کہنا چاہتی میرے موبائل میں بڑے بچوں کے میسیجس تھے اس طرح کی باتیں جو کرنی بہت آسان ہوتی ہے میں اس بچی کے کرداز پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے نا ہر کسی کی عزت ہوتی ہے میں اس کی عزت جو ہے وہ مینٹین ہی رکھنا چاہتا ہوں اس طرح کی باتیں جو آپ کر رہی ہیں یہ تو بہت ایزی ہوتی ہیں سر آپ سوڈیو میں آ سکتے ہیں یہ تو ہمارے سوڈیو میں آگئی ہے رابطہ کر کے کیوں اتنا زیادہ یہ آگے تک جانا چاہتی کیا دشمن ہی ہے آپ کی اور ان کی دشمن ہی سمجھ نہیں آرہی سر آگے جانے والا اس پر چکر کیا ہے ایف آئی اے میں دے دیں وہ ایف آئی اے میں دے رہی ہوں ایف آئی اے میں دے رہی ہوں اچھا مجھے بتائیں جب بی سی صاحب جو ہیں زفر چودری جن کا نام ہے آپ بھی بڑے کلوز ہیں ان کے جو ہماری انفرمیشن ہیں بڑے کلوز ہیں سر آپ ان کے بی سی صاحب جو ہیں وہ ان کو کہتے رہے کہ آپ اپنا کیس واپس لے لیں آپ پیچھے ہو جائیں یہ سیٹلمنٹ کی بات نہیں کیوں رہی تھی آپ ایف آئی اے کی جانے کی بات نہیں کرتے تو بی سی نے تو سمجھاتا تو اسی کہ میں ایف آئی اے تن تن تک جانا چاہتا ہوں میڈم اب آپ پارٹی بننا چاہتے ہیں سر میں پارٹی نہیں پڑھیں آپ سے سوال پوچھنیوں ڈاکسا ہاں بہتر پولیٹیکل پرگرمز بہت دیکھتے ہیں جو سیاست دان کر دیتے ہیں مجھے قطن اس چیز کہنی ہے کہ کس نے ان کو کیا کہا ہے سر آپ کے بی سی نے آپ کو نہیں بتایا کہ آپ اس کمیٹی کو نہیں جانتے میں جاتا ہوں جانتا ہوں کیوں نہیں کمیٹی میں تو پیر ہوا ہوں ٹھیک ہے اچھا آرام سے سنیے گا تحمل سے سنیے گا سر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس کمیٹی کو آپ کہتے رہے کہ آپ ایف آئی اے میں کیس بھیج دیں میں اپنا موبائل دینے کے لئے تیار ہوں اپنی تمام چیزیں دینے کے لئے تیار ہوں یہ بچی بھی چاہ رہیے کہ مسئلہ حل ہو دے تب یہ ٹریبل کر کے پانچ گھنٹے سفر کر کے یہاں پہ آکے بیٹھئے کسی کو شوق نہیں ہوتا پانچ گھنٹے بس میں بیٹھ کے ٹریبل کر کے آنے کا صرف اتنا بتا دے میں مسئلہ کون کریٹ کر رہے ہیں آپ کے بیسے صاحب اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کیوں کرنا چاہتے تھے کہ پیچھے ہو جو تو اب نہ اس مسئلے کو آگے بڑھا ہو کہا انہوں نے نہ میں نے کسی کو کچھ کہا ہے نہ میرے بیاب کے اوپر کسی نے کو بات کی ہے یہ اگر آپ میری بات کا یقین کر رہی ہیں تو میں گوھر صاحب میں آپ دولوں کی بات کا یقین کر رہی ہوں and i'm no one to trust you i'm no one to trust you عوام دیکھ رہی ہے trust کرنے کے لئے مابش آپ مجھے بتائے گا آپ نے جب ہمیں بتایا ہماری تھی کو کہ جب آپ فیصلہ بات کی جب پروگرام کے ویری نیکس ڈے یا ایک دو دن کے بعد آپ نے جانا تھا آپ نے بڑا مایوس ہو کے مجھے بھی میسیج کیا اور پروڈیوسر کو بھی کہ میری کوئی بات نہیں سنی گی انہوں نے سیٹلمنٹ کی بات نہیں کی گئی اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو سیٹلمنٹ کا کہا ہی نہیں اب آپ کو سمجھتے ہیں کیوں آپ کو سیٹلمنٹ کا کہا گیا وہاں پر کیا اس ملے میں بیٹھ کر سارا بتائیے ایک تو مجھے گارڈ سے حریص کروایا گیا ہوں ٹھیک ہے گارڈ میں بات آپ پہ بتائیتے ہیں میرا کیا تعلق ہے آپ جو بتائیں سر آپ کا تعلق ہے نا سر سیدھا سیدھا تعلق ہے اب وہاں پہ پڑھاتے ہیں آپ وہاں کے ٹیچر ہیں آپ وہاں کے ٹیچر ہیں آپ کو ہم دھردی حاصل ہیں میں تو ادمنسٹریشن میں نہیں ہوں سر سم کو پہتے ہیں سر وہاں پہ کو پڑھا رہا ہوگا تو ٹیچر اور گارڈ ستمام لوگ آپ کو ہی سٹاف ہیں وہ بچی تمہاں کام ہی نہیں کرتی آپ مجھے اس کی زمانی سنیں سر ایک منٹ بو اگر آپ اس کو جھوٹا کہتے ہیں تو مجھے بتا دیں آپ جھوٹا ثابت کردیں بچے بتائیں کیا ہوا تھا طور پڑھ کی گرد سے نہیں ہوتا میں نے قیالت بیدیئے ہیں ہمارے میں سانسان پہ کر کے مجھے تمہارے میں سر، چیار نٹ اپنئے مساعدے ہائی مساعدہ کام پفارا اللہ خلف پڑھ جل wtih پر کمیتے کے پاس جنہیں میں جانے آپ کو کو جھر کر کرتے ہیں وہ مجھے خالک کمرے میں منکنا تپناڈے جari că 있 م visit یقلے طور کام ٹمیに اور وہاں پھر پھر کوئی سے پھر مجھے کیا اور میں نے کیا کہا کہ میں نے تیررسٹ نہیں ہوں کرمینل نہیں ہوں مجھے اس طرح سے ٹریٹ نہ کریں اور یہ میرے ثبوت ہیں یہ میرے پیپر ڈاکومنٹس ہیں یہ کیوں چھین رہے ہیں انہوں نے کہا ہم نے ہر چیز لے لے نہیں ہے اس کے بعد آپ کو کمیٹی یا ایسی صاحب سے ملے دیں گے ورنہ نہیں ملنے دیں گے میں نے کہا اگر سارے ثبوت آپ چھین لیں گے تو میں کیا دکھاؤں گی اگر آپ سے سارے چیزیں چھینی جا رہی ہیں کیا پتہ ڈیلیٹ کر دیں سب کچھ پکڑ کر یہی کچھ سی بات ہے اچھا دکھ سب ایک سوال اس دن آپ نہیں آرہے تھے فون پہ آجا بڑے کونفیڈنٹلی آگے اس کی کیا وجہ ہے اتنے دنوں میں ایسا کیا ہو جائے مجھے 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 آپ کا نمبر پر چانتا ہوں سر آپ نے فون پر کونفز کرتے ہیں میرے جی میں نے آپ کو میسیج کیے میرے پروڈیویسر نے میسیج کیے میری بات سنانے کوئی بہتا ہوا سکتی ہے خون چارجر کے ہوسکتا ہے کوئی بھی بہتا ہوسکتی ہے میں نے کسی آپ کو اوارڈ کرنے دوکس اب آج آپ کونفیڈنٹلی کیوں بات کرتے ہیں صرف italien لے یہاں آپ میں chancellor جانسا ہے آج آپ بڑے کانفیڈنٹلی سے بہت کر رہے اپنے میں زیادہ کا شر دوسائے وں نے مجھے کارے مطلب آپ میرے اگر آپ کو کوئی obligation ہے کہ میں آپ کو contact کروں مطلب یہ کوئی جروری تو نہیں ہے آپ کو mandatory تو نہیں ہے سر آپ ابھی صحاش ہوئے نا اگرام سے آپ کی نیت سوڑے کو میں نے بھی تھوڑا سا ابھی پرک ہے ابھی آپ پر آرہا ہوں نے سے بات کر رہا ہے اگرام سے میرے اگرام کوئی obligation ہے آپ انتیکلی inform کرتے کہ آپ نے call attend نہیں کر سکا آپ نے پرگرام نہیں کر سکا سر میں نے میسج کیے آپ کو میرے پروڈیوسر نے میسج کی آپ کو میسج نہیں ملا آپ کو میسیج نہیں ملا سر آپ نہیں پہچانتے مان لیا آپ کی بات مان لی گیا آپ ہارے نمبر کو نہیں پہنچانتے جب میرے نمبر سے آپ کو ایس ایس آئے گا یا جعفر کے نمبر سے ایس ایس آئے گا تو اس نمبر کو میسیج کو پڑھ کے تو آپ ریپلائے کر سکتے تھے سر ایک مرد مابش پوچھئی سر ایک سیکنڈ سر میں نے ریکویسٹ کی انکوائری کمیٹی میں کہ یہ کیس ایف آئی اے کو ریفر کیا جائے اس کے بعد مجھے جو میل آئی اس میں گول مول لکھا گیا کہ یہ ایف آئی اے کو انکوائر کرنا چاہیے لیکن ہم ایف آئی اے کے بجائے سیکرٹری ہیلتھ کو اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھیج رہے ہیں میں نے دوبارہ میل بیک کی کہ چلیں ادھر آپ نے بھیجا ویل اینڈ گوٹ بٹ ایٹ شوڈ گو ٹو ایف آئی اے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی ایسی کیا بات ہے کہ وی سی صاحب یا انکوائری کمیٹی مطلب کس نے انہیں منع کیا ہوا ہے کہ ایف آئی اے میں نہ جائے سر کیوں کہ آپ کیوں کہyu Discovery میں بھیجین کیس میں ان کے بھاوف پہ کیسے کوئی بات کہہ سکتا ہوں مطلب جو کوئی بات آپ کہہ رہی ہیں وہ میرے سے متعلقہ نہیں ہے آپ انکوائری کمیٹی کی بات کر رہی ہیں آپ tive نوازی اے مالکتر کی یا سر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ پروپر فورم پر انسٹی گیٹ ہونا چاہیے نیس لوٹ میں بھی شیدر سچی ہے تو وہ فورم پہ کیوں نہیں جاتی؟ میں تو یونمیسٹی سے کہہ رہی ہوں، میں تو انکائر کومیٹی سے کہہ رہی ہوں کتنی دفعہ چکے، میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں فائی کے پاس بھیجے، انکائر کروانے کیوں نہیں کری جائے؟ میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ بھیجے ہاں پر فائی میں سر میں کی بھیجوں، میں تمہارے میں کنودی اپلیکی سکتا ہے آپ میرے پاس سنے، آپ نے دوسرا کو چکر آ کے رکھ دیا آپ کہہ رہے ہے فائیو کو بھیجے وہ کہہ رہی ہے فائیو کو بھیجے وہ ہمارے پاس بھی آگئی ہیں سیریوسگنس کا مزادیوں نہیں کیا آپ نے رابطہ نہیں کیا آپ کرتے ہیں رابطہ آپ نے کیوں رابطہ نہیں کیا وہ یہاں پر آکر بیٹھ چکی ہیں تو پھر ان کے مسئلہ کیا ہوگا آپ کو بھی نہیں تو پھر مسئلہ کون ہے آپ کے 20 سار مسئلہ زفر سورگر سار مسئلہ یہ بتا دیں زفر چوتر سار مسئلہ سر یہ بتا دیں کام درو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر عزام لگا رہی ہیں آپ پر ڈاکٹر مہوش صاحبہ تو پھر آپ کے لئے بیسٹ اوپشن ہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں آپ بھی تو ثابت کرنا آپ نے کچھ نہیں کیا میڈم میں آپ کو پورا پوائنٹ آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پوائنٹ آگے دے دیا آپ نے پوائنٹ چھنے مابش آپ نے دیکمینٹس کرا لیے انہوں نے دیکمینٹ چھنے لیے میرا بیگ چھنے لیا میرے والیٹ مونی ایوریٹنگ دیا ٹیکن میرے پاس رکھون اس کے پاس واپس کیا اس نے میں ڈاکٹر نجف گل آئے وہ بہت اچھے ٹیچر ہیں پی ایم سی کے انہوں نے ان کو منع کیا تو ساری چیزیں پھر انہوں نے گارڈ چلی گئی انہوں نے کہا بیٹا ساری چیزیں سمیٹ لو ڈاکٹر نجف گل کو جانتے ہیں آپ میڈم آپ وہ باتیں کر رہی ہیں جو میرے سے ریمیٹڈ نہیں ہے سر آپ سے ریلیٹڈ ہے آپ کی باری سے تو مابش کو جانتے ہیں آپ کی باری سے تو مابش کو ملے ہیں ہم کو بھی نہیں جانتے تھے ہمیں کیا پتہ آپ کون ہیں آپ تھے مابش نے رابطہ کیا جو بھی میسیجز کی آپ کی آپس کی باتیں آپ کبھی سیکیورٹی گارڈ کی بات کر رہی ہیں کبھی آپ یونیورسی جیزمنٹ سر جس پاکستان کو صحیح کرنے کی باتیں مبران خان صاحب کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کتنا صحیح کریں گے یہ بات انڈسٹوڈ ہے کہ جب آپ آن جوب وہاں کے لیکچرار ہیں اسوسیٹ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یا پروفیسر ہیں کمپلیٹ تو آپ کو سیکیورٹ کریں گے آپ کی منیجمنٹ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہوگی تمام لوگ پاکستان میں رہتے ہیں سب کو پتہ میں بھی چلی جاؤں گے کامرہ لے کے مجھے بھی نکال دیں گے باہر آپ کے لئے محترم ہیں آپ کو پتہ کریں گے نہیں آپ مجھے بت separately آگے صرف میری بات سنیں اوپر سے کال آجے گاڑ بچا رہے کی کیا جر ret کہ وہ کسی اور گاڑ دے وپر سے کال آ جے آپ کو نہیں بتا اوپر سے کال آئی ہوگی گاڑ کو کوئی گاڑ میرے اندر نہیں ہے میرا ست کوئی گاڑ صرف مسئلہ تو آپ کا ہی ہے نا مسئلہ تو آپ کے وی سی کا بھی نہیں ہے گاڑ کا بھی نہیں ہے کسی اور کا بھی نہیں ہے آپ کو اور مہوش کا مسئلہ ہے اچھا میڈم میری بات سنے آپ میں نے مکمل اپنا پوائنٹ آویو دے دی ہے میں نے اس کا سلوشن بھی آپ کو بتا دی ہے ان سے کے نام بتا دیں کون سی لوبی پیچھے ہے اس کے اچھا لوبی پیچھے ہیں اچھا لوبی پیچھے ہیں اچھا میں کوئی بھی میں بتائیں سر میری بات سنے ایک منٹ سر جاکھر دکٹر جاوید اگرم کو فون پہ لیں بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر جاوید اگرم صاحب بڑا اچھا موقع دیتے ہیں پیمز کے اس ٹائم پہ دوائیس شیئرمن ہے ان کو ذرا لے لائن پہ ان سے بات کرتے ہیں سر مجھے بتائیے گا اور ان کو بھی ساتھ رہنے دی جائے گا ڈاکٹر خورم کو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا لوبی ہوتی ہے ڈاکٹر کے پیچھے اتنے پوسٹ موٹم ڈاکٹر سب لوگ کرتے ہیں آپ نے بکھرے پوسٹ موٹم کی کہ آپ کے پیچھے لہبیاں لگانے کے لئے لوگ لوگ آنے داڑے پیچھے کوڑیاں شاڑی دیتی آنے میڈم میں نے میری بات سنو میڈم میں نے خود پوسٹ موٹم کی میں فرقی ہوں میری بات سنو یہ سر اگر آپ کو دری مجھے لگانے لگیں سر ایک منٹ ایک منٹ آپ کی عواز درہ دوبارہ چلیں او میری بات سنو آپ کس طرح بات کہہ رہے ہیں سر میں آپ کے سر آپ نے کہ گو میری بات سنو آپ میری بات آپ نے صفح Map آپ جب ب dest آپ جب بات سنو آپ میں جب مجھے کہ گو میری بات سنو آپ کس طرح بات کریننے اپ کو سر مجھے کہہ رہی ہوں میں نے یہ کیا بات کر رہی ہوں اس wzgl zombies پہلے پہلے اپنا پانی کا گلاز پیئے پانی کے گلاز پیئے جسے آپ نے اوہ کر کے بات کیا آپ نے تو اگر اوہ نہیں اور مجھ سے بات امیزی کریں تو باقی لوگوں کا آپ کیا حشر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیفنیٹلی آپ پہلے پانی کا سارے ایک میرے آپ مجھے سجیشنز نہ دیں آپ مجھے سجیشنز نہ دیں آپ مجھے سجیشنز نہ دیں آپ مجھے صرف اتنا بٹائیں جاہفر آپ ڈاکٹر جابید اکرام یا کسی بھی ان کے بیسی کو لائن پہ لینے کی کوشش کریں مجھے پتائیں ایک منٹ ڈاکٹر کھو نا اب اوکے کیا بات نہیں کریں گے مجھ سے آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ نے جب آپ یہ بات کرتے ہیں جی ان کے پیچھے کوئی لابی ہے اتنی لوگ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں there are so many doctors اتنے ڈاکٹرز اس ٹھائم پہ پاکستان میں آپ کے پیچھے لابی کیوں لگ گئی کس کیوں تین بندوں کا نام بتا دیں جن کا آپ نے پوسٹ مارٹم کیا اور جن پر آپ کو شاہب کو پھر ہم تین بندوں کو بلا لیتے ہیں کل سٹوڈیو میں کہ آپ میں سے کس کس نے میوش کو پیسے دیں ہیں دکٹر خورم کو بدنام کرنے کے لئے آپ تین پوسٹ مارٹم کا نام بتا دیں جو آپ نے زندگی میں کیے کریئر میں کے چلے میں پوائنٹ پر آتی ہوں آجائے اچھا اگنا آپ پرندک مجھن جانتی ہیں سر آپ نام بتائیں آپ مجھے نام بتائیں آپ آپ کا جواب دینا آپ مسئل کی 같یziehen آپ کو پھرندک مارٹم کا نام بتائیں آپ Бiser Department ہے آپ کو پھرندک مارٹم کا نامع Bay آپ additions آپ بات کو گنا رہے ہیں آپ مجھے تین پوسٹ می值 کیا انج کا بنا پیسے دیئے کہ مجھے تینوں پوسٹ مارٹم کا نام بتائیں باتا مجھے کیا آپ نے پیسے پس مارٹم کیا آپ نے اسے سدھا سوال پرنس رہی ہوں نام بتائیں نام بتائیں نمبر بان جی بتائیں نمبر بان پاسمارٹم بتائیں اور چوکھا میں اس کے لئے کوئی بات نہیں پوچھنی جو پوچھنی وہ بتائیں جی ان کو چوپ ہونے دیں آپ بتائیں نا کسی کو کہہ رہے تمہیں فرنزک میڈیسن کا نی پتا تمہیں اس کا نی پتا آپ مجھے سوال کا جواب دیں نا ان کو چوپ ہونے دیں سر آپ مجھے سر آپ بڑے اوبر سمارٹ بانے پوری دنیا آپ کو دیکھیں مجھے آپ نے آپ کو غلط کریں آپ ان کو چوپ ہونے دیں سر آپ کینڈلی میرے پیچھے جو لوبی ہے نا آپ کو چلے تھریٹننگ کالز آ رہی ہیں آپ بتائیں کہ میڈم آپ کو پتا ہوگا آپ کو پتا ہوگا آپ کو پتا ہوگا یہ لوبی کل زمان لگا ہے سر ایک منہ ہے وہی بھی پولیویشن کی عرض کی ہیں آپ کو انہیں چودری نصار ہیں آپ کشباز شریف ہیں کون سی لوبی ہوگی آپ کے پیچھے میرے پیچھے ہم جیسے ہم لوگوں کے پیچھے یہ بتا دیں میڈم ان کے پیچھے تو لوبی لگی نہیں ہے سر کے پیچھے لوبی لگی ہے سر آپ کو جب آپ کو سر ایک بڑے بندے ہیں وہ تمام یونیورسٹیز کے بی سی رہتے ہیں اور وہ علام اکبر میڈکل کالیج کو سرف کر کے جا چکے جنہ ہسپٹل میں رہ چکے ہیں اس کے علاوہ پیمز میں وہ آپ سے بڑے ڈاکٹر ہے نا سر ان سے پوچھتے ان کو اپنی زندگی میں کتنے خطرات کا سامنا کرنا پڑا پرویز ملک کے بھائی ہیں وہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ دن کے تو پیچھے بہت لوبیز ہوں گے جا پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں تو ڈاکٹر ہم آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے خودے بات کی پوسٹ موٹمز آپ نے ایسے ایسے کی ہیں کہ اب آپ کے پیچھے لوبی آگئی ہیں لوبیز جو بنی ہوئی ہیں انہوں نے ڈاکٹر ماویج جیسے ایک بندے کو سامنے کر کے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی چلے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں آپ اپنی زندگی کے تین بڑے پوسٹ موٹم بتا دیں جو آپ نے کیے پھر ان سے ہم انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں پروڑا میں بلا کے ایک سوال سمجھانے کے لئے مجھے آپ سے کتنا آج نہ پڑے بات کر لیا آپ پر جواب دے دیں جواب دے ہاں جی میں بار بار نہیں پوچھوں کہ جواب دے دیں نمبر ون میں نے ناصرہ باسی کا پوسٹ موٹم کیا کس کا ناصرہ باسی ہاں جی ناصرہ باسی نام بتا رہا ہوں میں جس کو لال مسجد سے جب اٹیک ہوا تھا اس کے اوپرے تو یہاں سے اس کو پکڑا گیا ٹھیک ہے اس کو فیصلہ باب میں شفٹ کیا گیا یہاں پہ سینٹر جیل میں ٹھیک اور یہاں پہ پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے دو اس کے نیریٹیو پہ ایک اس کا یہ تھا کہ اس نے پنکھے کے ساتھ لیٹک کے سویسائیڈ کر لی ٹھیک دوسرا نیریٹیو یہ تھا کہ اس کو پولیس ٹورچر کے ذریعے ڈیپ کی گئی ٹھیک وہ ایک ایسا پوسٹ مارٹم تھا جس میں ان کے گھر والوں نے پروید مشرف کے اوپر باب میں ایف آئی آر کٹوائی تھی ٹھیک وہ پوسٹ مارٹم میں نے کیا تھا اس کے بعد یہ کہہ رنچوارے پروید مشرف سوید کی تیچھے ہیں یہ اور اس ٹائم یہ سر آپ کے پیچھے پروید مشرف تو آپ مجھے تیم پوسٹ مارٹم پوچھے ہیں نہیں تو آپ نہیں آپ یہ پہ تو بتائیں نا میں نے آج سر دوسرے دو بتائیں چلے دوسرے کر آپ کا موڈ چینج ہو جائے گا اچھانک موڈ شنگ جاتے جی دیکھیں میڈم میں چیز کو پسٹ اپولیٹ نہیں کر رہا پولیٹ ہی ہو سکتا ہے پورا پائیس آئیم سالوز پلیس دال دو دوجہ پوسٹ مارٹم کیڑا کی تا سر دستہ سائیڈے کو ٹائم کرتے ہیں دوسرا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ فیصلہ باد کے اندر ایک بہت انفلونشل جو پولیٹیشن ہے جو اس ٹائم بھی اسیمبلیز میں ٹھیک ہے اس طفح میں نام نہیں لے گا کسی کو سر نام نہیں لیں گے تو پھر فائدہ سر اگر نام نہیں لیں گے تو انویسٹیگیشن کیسے ہوگی سر نام تو ہی نے پھر سر رانہ سناؤلہ فیصلہ باد سے ہیں عابد شیر علی صاحب فیصلہ باد سے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ عبدالمنان صاحب ہے وہاں پہ اچھا ان کے اوپر کون نے بتایا رانہ سناؤلہ کی بات کرے نام نہیں لے گا کسی تپر یار وزیر عنہ تو وہی ہے وزیر عنہ سناؤلہ فیصلہ پہ نہیں ہے میں نام نہیں لے گا کہ ۔ نہیں میری نہیں قررے کسی کا نام نہیں لیا render آگے بات کریں سر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اٹھارہ سو کیسیز تو اسٹا ہی ہم نے پکڑے ہوئے پولیس طرح سر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ مطلب آپ میں آپ کو چاہرہ بات کرنے دیں ٹھیک ہے آرام سے آپ یہ پانی کا گلاس پی ملکہ لیمو پانی مگوا کے پیئے اب مجھے ایک بات بتائیے گا سر آپ ایک سنگل بندے نہیں ہوں گے جنہیں نے فرنزک میڈیسن پڑھی ہوئی ایک سپرٹیز صرف سر صرف آپ مال ہوں گے آپ مال ہوں گے صرف نمبر بات کر رہو صرف اگلی بات تو سنے جنہیں آپ کی مسئلہ کر رہے ہیں سر آپ کی مسئلہ کر رہے ہیں صرف دکھومنٹری اور مسئلہ کر رہے ہیں سب آپ کی مسئلہ کر رہے ہیں بج Man perfume سب جنہیں چھنے رہے ہیں سب ایک منٹ ایک منٹ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے حد ملکация مجھے یہاں ہوئی دائمی کرنے میں سے بہت سنے کے بات کر کے میں میری پریشانی ختم کر دی سر آپ نے یعنی معاوش کے آنے کے بات آپ کو تھریٹس کالز ہوئی ہیں جب آپ نے مو سپورٹ پہلے کے پہلے کبھی نہیں آئی پورے کریئر میں کبھی نہیں میری بات سنے سر آپ نے کمپلین کا ہاں پہ کی ہے سر ازرہ یہ بتا دیں سر کمپلین کا کی ہے سر کمپلین کا کی ہے ایسر کمیشن آف یومن رائٹس اسلام آباد کو میں نے کمپلین کی ہے ٹھیک ہے جی نمبر اس کے پوری اس لیے کہ وہ ہیرنگ ہی یہ رمضان میں شروع ہوئی ہے اس کی تین ہیرنگ ہو چکی ہیں یہاں پہ ڈاک سب میں اس بات پہ کرتے ہوں گے لیکن بوسٹ موٹم کرنے کے بعد کسی کو آپ سے کیا دشمنی ہو مشرف صاحب کو آپ سے کیا دشمنی ہوگی میرم میں آپ کو جو کچھ یہ بتا رہا ہوں میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے حاجی ایک منٹ کے آپ کو کوس موٹم کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ریپورٹ یہ تیار کی جائیں یہ بھرکو یہ کہا جاتا ہے چلے وہ تو مندہ یاد ہوگا نا آپ کو جس نے کوئی کہا اور اس کے بعد آپ نے اس کی مرضی نہیں مانی تو اس لیے آپ کے خلاف سادش کیوں کو اس کا نام بتا دے بڑی سمپس پر وہ جو یہ جو فروغ وحی جس کے ابھی ویڈیوز آئی ہیں وہ جب یہاں پاکستان میں تھا اور وہ ان کیسز کے بیچ میں انگولڈ تھا یہ یوز ٹو پریشرائز می کے جی اس کو سر ایسے نہ کریں صرف می جانے دیں سر اس طرح نہ کریں آپ میڈم میری اگر میرے پیچھے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں میں نا وی سی صاحب کے پاس ظلیل ہو رہی ہوتی نا تم ایٹی کے پاس انکوائریز بھوگے دری ہوگی میری صور پوائنٹ ڈاکس صاحب ایک بات باتو اس بچی نے اسی کی طریقہ رہی ہوتی ہے آپ کو میں بتا دوں آن جوب میں نے بھی مر کے اللہ کو جان دینی ہے اس بچی نے مجھے اور میری ٹیم کو کتنی دربار ہم سے رابطہ کیا کہ پلیز مجھے بنائیں میں موقف دینا چاہتی ہوں اگر ان کے پیچھے اتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ پولیٹیکل پارٹیز کے بھی بڑے دوستوں دے چیلنگ کے مالکان کسی نہ کسی چیلنگ پر خود ہی میش دیتے ہیں یہ بھی پہ پوائنٹ میں دیکھیں آپ نے فون مجھے کیا میرا پوائنٹ اپ کو لینے کے لیے ٹھیک ہے نا سر ہم ہر اینگل کو ڈسکس کریں گے نا نا ادالت آپ ہیں نا ادالت آپ ہیں نا ادالت آپ ہیں نا ادالت ایفنیٹی آپ بھی نہیں ہم بھی نہیں ہم بھی نہیں وہ بھی نہیں لیکن وہ ہر اگر آئیے ہم ایشو کو اٹھائیں گے آہا ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن یہ کہ آپ میرے سے میری چیزیں لے لیں آپ سر مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ بتا دیں مشرف صاحب آپ کے دشمن ہیں رانہ سنہ اولا یہ کوئی تیسرا بندہ کو دشمن لگ آپ نے تو مجھے کیسز پوچھے تھے نا کون سے کیسز آپ نے آپ کو بتا دیں اب آپ نے کیسے بات کی تھی میں آپ سے کہا بتا دیں آپ نے کہا جن کہا میرے دشمن ہیں خاہ دن راہے تب隊 انا میں جو کہہ رہی ہوں میںسیجز آیا ہوں اس کے پیچھے وہ سارے دشمن ہیں وہ لوبی ہیں ایک منٹ ایک بہت اہم سوار میرے ذہن میں آیا ایر خkers اگر پی آیا میں گی آپ کے بیان کی طرف آ رہی ہوں مارس ایکامٹ حاک ہوگی مارس ایکامٹیں حق ہوگی سر آپ نے یہ بھی بیان دیا تھے میرا حق ہوگی تھی یعنی آپ کو پتا تھے کہ آپ کے کاؤنٹ سے میسیجز ہونے وہ حکم کا مسئلہ بتا دی دیکھیں میڈا حاک ہوا تھا حاک ہوا تھا یس اور نو ایکامٹیں مری بات سنیں دکھ سب حاک ہوا تھا اب آپ نے کوئی اور بات نہیں سنانی حاک والی بات کا جواب پہلے دیں ایکامٹیں بندہ جس کے اکاؤنٹ سے میمی معنی ہو گی میمی معنی ہو گی میرے معنی سے آپ کو ایک ایک مناسب میں پور خوش ہوں گے آپ کو میسیج گیا ہی نہیں ہے میڈم میری بات تو سکھنا آپ بار بار پارٹی بن رہی ہیں سر آدھا گھنگا لگا مجھے آپ کو منانے میں شکرہ مانے تو صحیح آدھا گھنگا لگا مجھے آپ کو منانے میں اگر کوئی allegation یہ لگے گا کہ یہاں سے کوئی messages آئے ہیں جا پر آپ کی بات یہ ریبان کیجئے گا ایک منٹ سر آپ نے کہا کہ اگر آپ کے پر allegation لگے گا تو اگر آپ نے میسج نہیں کیا تو آپ کہیں کہ میں نے کیا ہی نہیں میڈم پہلی بات کوئی بھی نارمل بندہ ہے جو ڈان آئی ٹی کا بندہ ہے جو یہ information technology نہیں جانتا وہ یہی سوچے گا کہ یہ ہے کوئی ہے میڈم آگے چلتے ہیں دو سال ہے کرا نہیں یہ تو ابھی کی بات ہے نا یہ تو ابھی کی بات ہے نا کہ جب ہم نے اس طرح کی چیز آئی کہ یہ messages یہاں سے آئے ہیں میڈم آپ آپ مطلب جو مرضی آپ اسے پر آئے ہیں میڈم آپ مجھے کسی نے پر آئے کیا میڈم آپ مجھے کسی نے پر آئے کیا میڈم آپ مجھے کلزام لا دیں دیو سر ڈوکس سب آپ نے ایک سی کے جنرے کے کام نہیں کری سر ایک سکیم سر ایک سکیم ہم آگش پچھیں سر حیک کا دعویہ کھلے آم پورے ڈاکٹرز کمیونٹی کے سامنے ایک افیشل سائٹ سے کرنے سے پہلے آپ نے ان باکس میں میسجز تو دیکھے ہوں گے کہ اچھا اب وہ یہ کلیم کر رہی ہے تو میسجز گئے ہیں یا نہیں باک سے کوئی ایسے میسجز نہیں گئے تو سر حیک پھر کیسے ہو گیا جب میسجز گئے ہی نہیں پھر کیسے حیک ہو گیا اگر میری بات سنیں اگر اس آئی ڈی کو کوئی ایلیگیٹ کر رہے تو آپ پہلی بات کیا سوچتے کہ آپ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل بھی جو فرمز ہیں کیا ان کے اکاؤنٹس حیک نہیں ہوتے سر ہوتے ہیں سر ریپورٹ بہتی ہے آپ نے ریپورٹ کمائی اکاؤنے کی ڈاک سب ایک منٹ سلے آگے چلتے آگے چلتے اس بات کو نہ اتنا الاسٹک کی طرح کھینچیں آگے چلتے ہیں حیک آپ نے کہا ابھی ہوا میسجز تو ماوش کے آپ کے ساتھ دو سال سے یہ رابطہ چاہ رہا تھا میڈم یہ مجھے فوری طور پر تو نہیں پتا ہوگا کہ میرے اوپر کیا ایلیگیشن ہے مجھے تو نہیں پتا ہوگا ایلیگیشن ہے ایلیگیشن ہے ایلیگیشن ہے ایلیگیشن ہے سر آپ کے دو تین کے نام نہ لیں بتائیں سر آپ کے دو تین سٹوریز کافی ساری سٹوریز مجھے ان باکس میں آئی ہیں فیمیلز دے ٹول می کہ ڈاکٹر خورم جو ہیں وہ کہتے تھے کہ میں فیل کر دوں گا میں فیل کروا دوں گا نہیں تو مجھ سے بات کرو اور لڑکیاں ہاسٹل میں ایک لڑکی نے لکھا اوپن نہیں لکھا میڈم اکرام پر باری سر ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک لڑکی سر ایک سکر ایک مجھے میری بات پوری انہیں دیں کہ وہ جو نروس بریک ڈاون تو اس کو تحقیقات ہو چاہی گا سر ایک میں آپ کے بائیوں پر کوئی سکر ایک لگا اگر وہ کہہ رہی ہے پی ایم سے گروپیں کی ہوگا پی ایک منٹ وہ کہہ رہی ہے ایک منٹ وہ کہی اس کے پاس ثبوت ہے وہ کہہ رہی ہیں اس خاتون کے میسیج کا پی ایم سی کے گروپ میں اس کے موبائل میں ثبوت ہے دکس اب اگلی بات کریں میڈم ان باکس میسیجیز بھی اچھا کیا کہ اس نڈکین اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا نروس نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور اس کی فرنڈ نے لکھا اوپن لی کہ وہ میری فرنڈ روتی ہوتی تھی اور ایون مجبور ہو کے وہ ڈاکٹر خورم راجہ کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کے کہ مجھے فیل نہ کر دیں مجھے فیل نہ کروا دیں اپنے دوستوں سے کہہ کے تو وہ بات کرتی ہوتی تھی اچھا ڈاکٹر رفان سر آپ ڈاکٹر رفان کو جانتے ہیں اچھا ڈاکٹر رفان کو جانتے ہیں آگے مجھے بتائیں سر ڈاکٹر رفان کو جانتے ہیں ڈاکٹر رفان میرا بہت اچھا سٹوڈنٹ ہے میرا مطلب کلیگ ایک جونیر سٹوڈنٹ ہے اچھا مہوش آپ نے بتایا تھا ڈاکٹر رفان نے بھی آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش دکھائے تھے ہم نے سکرین چھوٹ چلائیں سر اس کے فون پہ ان کا ایکاں بھی ہائک ہوا تھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر رفان کا ایکاں بھی آپ کے ساتھ ہی ہائک ہو گیا تھا سر آپ ان سے کیوں کلوار ہے ٹھاکٹر رفان کا کیوں ہے انہوں نے ان کو میسیجز کیے تھے جو انہوں نے چلائے تھے ہمارے پروگرام میں ہم نے چلائے تھے جو ان کی منتیں کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ یہ بات نہ کریں اس کے بعد آپ اس سے ملیں میڈل کے لوگ ہوتے ہیں کوشش تو کرتے ہیں سر میڈل کے لوگ کوشش کیسے کرتے ہیں آپ کے کہنے پر کرتے ہیں یہ بات یاد رکھے گا جب میں نہیں کہوں گی کوئی میرے معاملے میں نہیں آئے گا یہ اس چیز کا الیگیشن آپ میرے اوپر کیوں لگا رہے ہیں میں نے کتم کسی کو کچھ نہیں کر رہے ہیں میں نے کتم کسی کو کچھ نہیں کر رہے ہیں پہلے آپ مان نہیں رہتے پھر آپ حیک والی بات پر آگے آدھا گھنٹہ لگا مجھے آپ کو منانے پہ میرا گلا بلکو ذہن قادری کے طرح رہ گئے تو مجھے آپ کو منانا پڑے مجھے صرف اتنا بتا دے آپ پھر فان مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کس پہ شک شو کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون آپ کا اتنا بڑا جانی دشمن بن گیا کہ انہوں نے اس خاتون کو ہائر کر لیا اس کی نہ تو ماباپ ہے نہ اس کی فیملی ہے فیملی پریشر بھی نہیں ہے کوئی پھوپی چچا کوئی ماما کوئی ماسی کوئی بھی نہیں کہ پچھے نالا انہوں نے کہا پتر چل تو جا پیسے رہتا تو جا کے لار سٹوڈیو تو جا کے ایسے ہو سکتا ہے سر اس معاشرے میں ایک لڑکی باہر کیسے آ سکتی ہے یہ سٹوری آپ نے بنا لی سر نہیں میں سوال پوچھ رہی تنز کر رہی ہوں آپ کو سر نظام حضار لگ سکتے ہیں میں نے آپ کو تنز کر رہی ہوں میں نے آپ کو اتنا سارا پونٹ آگیو دے دی ہے سر ایک لڑکی کو ایک لڑکی کو اتنی ازادی اس نے دے دی اس کے ماباپ نہیں ہوں گے اس کی فیملی نہیں ہوں گی اس کے فیملی میں تو بھی کہہ رہے گی کیونکہ ہوں گے ٹی وی پہ آپ کی پھوپنیاں سوچے میں دیکھیں میڈم میں کتن اس دوکٹر میویش کے کردار کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا سر آپ کو کس نے کہا کہ اچھا کردار پر آپ آگئے ہیں سر یعنی باب کہہ رہی ہوں گے کہنا نہیں چاہتے سر آپ نے کہہ تو دیا آپ نے کہہ تو دیا آپ نے کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ کہہ سکتے ہیں سر آپ کہہ دے سر کہہ دے یا تو آپ بات کر دیں سر یہ بول مول تریٹھ نہ دیں سر یہ بول تریٹھ ہے آپ نے تڑیاں لگائیں مہر آپ کو بتا ہے آپ نے مجھے کہا آپ نے تو مرے تڑی لگا دیس ہے میں تو در گئی ہوں آپ سے میں تو گھبر آگئی ہوں بھئی میں تو در گئی ہوں کونسی تڑی لگائی ہوں آپ نے مجھے اوہ کہ کے بات کی اس کے بعد کہ میں یہ میں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں کہنا نہیں چاہتا آپ اس کو تھرٹھن کریں کہ میں کہہ سکتا ہوں اس کو ناظرین ایک میرے آپ کے کوٹ میں میں بال پھینکتی ہوں کہ اس کو بلیک ملنگ نہیں کہتے کہ میں کہہ سکتا ہوں لیکن میں کہنا نہیں چاہتا میں بہت ہی آپ اسے چھپ کروارے کہ آئندہ کہہ دوں گا ییس اگلے کہیں نہیں موری بات سنویں یہ ہو کہنا جو ہے یہ تڑی ہوتی نہیں نہیں سر تڑی ہوتی ہے کہ آئندہ لیٹ رہنے کا بیٹا ورنہ یہی کہہ دوں گا تڑی ہوتی اور کیا ہوتا ہے میں اپن لکھاؤں گی میں آپ کی طرح بلیکن بلیکن وائٹ رہے ہیں سر درمیان میں بلیک رہیں گے بلیک رہیں گے میرم آپ آپ سٹوریز بہت اچھی بن رہتی ہیں اوہ اچھا اپنے میں ازام لگا دیا گوڈ قدزیہ آپ نے اپنے ایک گھنٹے میں جج کر لیا کہ میں سٹوری بناتی اس کا مطلب آپ مجھے جانتے بھی نہیں آپ نے رائے دی تو اسے ترہاں سب کے بارے میں رائے دیتے ہیں ایسے اچھا چلے آپ آپ نے میری ساری بات سن لی رہا ہے سر آپ کی بات تو سن کے لوگوں کو چکر آ گیا دکٹر خورم بھی چینج کر لیا بھی پھر دکٹر خورم صحیح جنڈیا کر آ رہے ہیں بات نہیں بتا رہے دکٹر خورم سر میرا آپ سے یہ کوئیسٹن ہے کہ آپ یہ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کریکٹر کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں میں کہنا نہیں چاہتا سر یہ کس کس میں تو سر ابھی بات ہی کیوں کہہ رہے ہیں جو ہے ہی نہیں آپ پھر کریں کردار کی بات ہی کیوں کر رہے ہیں جب سر کردار صاف ہے اس کا کردار صاف ہے سر وہ یہاں بیٹھی ہے اس کا کردار صاف ہے تو بیٹھی ہے میں بہت بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہوں گا کچھ بھی نہیں کہوں گا سر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیسے لیے ہوئے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں اور میرے پیچھے پولٹیکل اور انفلوینشل پارٹیز ہیں آپ مجھے بہت بار اس کے لیے جو اینا کروٹ پر اچھل نہ کریں میں نے اپنی ہر بار جو وہ کہہ رہی ہے آپ وہ ریکارڈ بھی ہو گئی ہے سر ریکارڈ بھی ہو کہ تڑھیاں بھی لگاتے ہیں مجھے او کیا کے بھی بات کر لی میرے پارے میں انیالیسز بھی دے دیا آپ نے مرے ججب بھی کر لیا چاریس منٹ میں کہ میں سٹوریز بنا رہی ہوں متہ نہیں اب آپ نے کیا کیا کہہ دیا میں تو کنفیوز ہو گیا آپ کو لے کے سر دیکھیں الزام آپ پہ لگنا ہوتا ہے نا آپ کے پیچھے پولٹیکل پارٹیز پڑی ہوتی ہیں لوبیز پڑی ہوتی ہیں اور ہزار الزام ہیں سر الیکٹرونک میڈیا کے میسیجیز کیوں کیوں آپ پہ تو سنگین الزام لگایا جا سکتے تھے اگر الزام ہی لگانا ہوتا جھوٹا تو سر یہ الزام کی مرتبتا یہ کیا سنگین الزام نہیں ہے یہ آپ کے نظر بھی سر الزام نہیں ہے یہ صحیح ہے بات اور یہ انکوائر ہوگی اور سر یہ آپ کی ساری سٹیٹمنٹ جو ہے اور سر یہ پروف ہوگی ایک محابر ہے کہ آگ جہاں پہ ہوتی نا دھواں بہیں پر ہوتا ہے آئیسے چلے میڈم آپ آپ نے ساری بات اب میں اپنے فون بن کر سکتا ہوں جی ڈاکٹر سب تینکیو سو مچ کیونکہ آپ ویسے بھی کچھ نہیں بتا رہے ہیں جی چلی ڈاکٹر خورم ہمارے سر موجود ہے ان کے مواقف سے انہوں نے آگاہ کیا اور مواقف کے بارے میں مجھے کنکلوڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آدھا گھنٹہ لگا مجھے گیم منانے پر جو انہوں نے خود ہی جوشک خطابت میں کہہ دیا جو کہ ویری تھانکس فورم صاحب آپ کے جوشک خطابت کو آپ کے اموشنل لیبل کو کہ آپ نے خود ہی مان لیا کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا کیونکہ میرے اکاؤنٹ سے میسج گئے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہیک ہوا پہلے آپ مان ہی نہیں رہے تھے آپ نے کہا میسج کو گیا ہی نہیں پھر آپ نے کہا کہ میسج گیا اور ہیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے میرے بارے میں تجزیہ دیا دی کہ تم نے سٹوری بنا لی میں تو کوئی سٹوری بنا ہی نہیں میں تو اس بچی کا موقع سامنے بٹھا کے دی رہے کہ اس بچی نے یہ یہ باتیں کی اور ساتھ ساتھ پوچھ رہی کہ مہمش آپ نے یہ بات کی آپ نے جعفر سے یہ بات کی آپ نے مجھ سے یہ بات کی ہماری ٹیم سے بات کی وہ سامنے بیچی ہوئی ہے آپ نے میرے پہ بلزام لگا دیا مشرف صاحب پہ آپ نے شک کا اظہار کیا جی مشرف صاحب سن رہے ہیں آپ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پہ تو بریکھ لیں جی کہ ڈاکٹر کورا میں کوئی جو کہ پنجاب میڈیکل کالیجز کوئی ایف ایم یو کہا جاتا ہے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی وہاں پہ فورنزک میڈیسن پڑھاتے ہیں بڑے پوسٹ موٹنز کرتے ہیں انہوں نے آپ کو کہہ اور رانا سنولا صاحب دانوں میں کہہ دیتا ہے کہ آپ جو ہیں نا آپ بھی ان کے دشمن ہو سکتے اور آپ نے اس بچی کو پیسے مشرف صاحب یہ رانا صاحب اگر آپ اس بچی کو پہچان پیز پر آپ بجا دیں کہ کیا معاملہ ہے جی مابی شین میں کیا کہنا چاہگی ساتھ اٹھ منٹ ہے آپ کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو تو وہ تو کسی سیٹ پہ آئی نہیں رہے کہ اتنا وہ مان گئے ہیں کہ جی ہاں میرا کاؤنٹ ہیک ہوا تھا پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ تھا ہی میڈم مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پچھلے دس دن سے جو بھی میں اوفیشل میلز کر رہی ہوں اپنی یونیورسٹی کو ان کا کوئی آنسر نہیں آرہا ویسے صاحب کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں آیا سیکیورٹری ہیلتھ کو اپلیکیشن ویسے صاحب نے خود میل کی تھی کہ ہم نے بھیجیا لیکن ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آیا اتنے دن ہو گئے ہیں تو مجھے تو آئی ایم ان بلیک اینڈ رائٹ نو کہ نہ تو ایف آئی اے کو اپلیکیشن بھیجوائی گی اور نہ جہاں میری اپنی یونیورسٹی کو مجھے اگر میں میل کرتے ہوں افیشلی دے شوڑ رپلائی می دے شوڑ تیل می دے شوڑ کوپریٹ ویڈ می لیکن وہ کوئی کوپریشن نہیں کر رہے ادھر سے سیکیورٹری صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آرہا تو میرا خیال ہے میرے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ میں چیف جسٹس صاحب سے اپل کروں کہ وہ اس بات کا نوٹیس لیں تاکہ جلدی یہ بات انکوائر ہو سکے کیونکہ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے میڈکل کولجز میں میڈکل یونیورسٹیز میں حراثмент سیکشورہ مسئلہ من پیچرز بلاکمال اندسان یہ جو اللہ اس بات کے چیف جسٹس اگر انہوں نے اپنی یونیورسٹیس کو اگر انہوں نے فی مو بیجوانا ہے ادھر بجوانا ہے فرنزی کو اوڈیٹ کروانا ہے جو مرزی کروانا ہے کروانا ہے اگر انہوں نے خوبصورتیس لیں اگر انہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنی یونیورسٹی سے اپنے کالیج سے ان کو کمپلین دیں پرسنلی and they can investigate and they can do the justice ٹھیک ہے جی ڈاکٹر نالش بہت شکریہ آپ کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں لیکن اگر میری یونیورسٹی جو ہے وہ مجھے انصاف دینے میں ناکام رہ جاتی ہے جس طرح سے ڈیلیز کی جاتی کی جارہی ہیں اسی طرح سے اگر کی جاتی ہیں فردر تو میرے پاس کوئی اور option نہیں ہے علاوہ اس کے کہ میں چیف جسٹس آپ سے request کروں کہ وہ اس بات کا notice لیں اور ساری بات investigate ہوگی سب کچھ سامنے آ جائے گا and I am here to fight for all girls all females of Pakistan and against sexual harassment ڈاکٹر ماویش بہت شکریہ آپ کے یہاں پہ آنے کے لیے اور یہ لیٹرلی میں صرف اتنا کنگی میں کوئی بات conclude نہیں کرتی ہوں لیکن پہلے ڈاکٹر خورا مان نہیں رہے تھے اس کے بعد اس بات کو مان لینا کہ ہاں میرا account hack ہوا تھا تو یہاں پہ ان کی بات جو اس میں تضاد نظر آتا ہے ایک دم سے یوٹن لینا اور ماویش جہاں پہ آکے بیٹھ psychology کے لیے جتنے بھی لوگ viewers دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ایک لڑکی جب یہاں پہ آ گئی اسلام آباد سے سفر کر کے ایکینی طور پہ اس کی سچائی اس کا اعتماد اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اس معاشرے میں ایک علمیہ یہ ہے کہ عورت پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے ہمارے سیاستدان جو کہ public figures ہوتے ہیں جو رول موڈلز ہوتے ہیں جب وہی سیاستدان جو کھڑے ہوکے مخالفین پہ عورتوں پہ کیچڑ اچھالیں کہ کوئی کسی کوئی ٹریکٹر کہہ دے گا کوئی کسی کوئی ٹرالی کہہ دے گا کوئی کسی کوئی ناچنے والا کہہ دے گا کوئی کہہ دے گا گھر سے باکے شادی کی اس لئے کی باتیں تمام جوادے میں کسی کی بات نہیں کرو گی تمام جوادے کوئی قصر اٹھانے ہی رکھتی ہیں کہ کوئی نا کوئی بات وہ کرتے رہتے ہیں لاسٹ میں ہم ایک حکومت کو مشورہ دیتے ہیں ہارسیچ میں تو آج کا مشورہ یقینی طور پر ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہوگا ہیرسمنٹ سے ریلیٹڈ کہ اب جب حکومت بننے جاری ہے وفاق میں پی ٹی آئی کی تو ہم دعا گو ہیں کہ یہ حکومت آنے کے بعد ہیرسمنٹ کے حوالے سے سخت قوانین بنائے گی اور قوانین کے اگر بات کرے قوانین ہیں قانون ہیں لیکن عمل درامت نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتا ہے کشمالہ تاریخ صاحبہ بھی ہیں جن کو پوائنٹ کیا گیا اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں اور یہ جو محتسب عدالتیں ہوتی ہیں محتسب کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ومن ہیرسمنٹ کے حوالے سے تو ان کے لیے کام کرنے کا جو پروسیجر ہے اس کو فسیلیٹیٹ کیا جائے اور بہت سی بڑی بات جو میں کروں گی جو بہت زیادہ ایک لمحہ فکر یہ ہے جو ان کو آگے نہیں جانے دیتا ہے اس سنکرداروں کو وہ یہ کہ لڑکیاں بھی حمد نہیں کرتی ہیں باہر آنے کی اور حمد کیسے کریں حمد کریں گی تم آبش کے درہ پروگرام میں بیٹھیں گے اور ڈاکٹر خورم اللہ لان کہہ دیں گے کہ آپ کے پیچھے کوئی اور ہے یعنی آپ اس عورت کو مزید گندہ کریں گے چار لوگوں کے ساتھ اس کا نام جوڑیں گے اس پر کیچڑ پھینکیں گے اس کو تڑیاں لگائیں گے اس کو یہاں تک کہہ دیں گے کہ میں تمہارے کردار کے بارے میں بہت کچھ جانتوں بات کر دوں گا لیکن کرنا نہیں چاہتا یہ کیا ہوتے ہیں یہ حراسہ ہی کیا جا رہا ہے یہ حراسمنٹ سے بھی بڑی حراسمنٹ ہے کہ تم نے میرے خلاف آواز اٹھائی بچوں جی دیکھو ذرا جو بچوں کی طرح کہتے ہیں لوگ کہ بچوں تو میں پوچھوں گا اگزیکٹی آپ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں ڈھکے چپے الفاظ میں اور کسی سے ڈھکے چپیے باتیں یہ نہیں رہ گئی ہیں عورتیں آگے کیسے آئیں کانون بھی ہوگا تو کانون پر امرض درامت ہونے کے لیے وہ عورت گھر سے باہر کیسے نکلے اس نے اپنے باپ کو بھی دیکھنا ہے اس نے اپنے بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے اگر میرے دوسنے پر شوہر کو دیکھنا ہے اپنے سوسر کو دیکھنا ہے اپنے دیور جیٹ کو دیکھنا ہے اپنے سوسائٹی کو دیکھنا ہے تو کیچڑ کس پہ اچھالا چاہ گیا عورت پہ یہ حوا کی بیٹی پہ تو مجھے بڑا پیاری ایک بات یاد آگی اگلے جنم ہو ہے بٹیاں نہ کیجو اب جو کیے ہو داتا ایسا نہ کیجو تو کیا کہوں میں تکلیف میں ہوں میں کہ ایک عورت اپنا کیس بھی نہیں لڑ سکتی کیونکہ یہ مرد کا جو dominating سوسائٹی ہے اس کو لڑنے نہیں دیتی تو اس حکومت کو مشورہ یہ ہے ہارٹ سٹیٹ کے پلاٹ فارم سے میرا کہ اب آپ آتے ہیں تو حریسمنٹ میں بقاعدہ ایک قانون بنے اداروں سے اعتصاب شروع ہو کہ بہت سے بڑے بڑے اداریں ہیں جی جہاں پہ ہو سکتا ہے میں نے کچھ ایسے اداروں میں کام کیا ہو جسنا کہ میں پی ٹی وی کے بارے میں علیل اعلان کہتی ہوں کہ پی ٹی وی میں بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے لیکن بہت زیادہ حریسمنٹ کا سین وہاں پہ آن ہے جی اور وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا بوٹر صاحب کو بقاعدہ سزا ہوئی ہے بقاعدہ نیوز پیپرز نے ان کے بارے میں لکھا کہ ان کو جرمانہ ہوا سزا ہوئی کیونکہ تمام لڑکیاں تنگ آ چکی تھے تمام فیمیل اینکرز جا چکی تھے کوٹ میں اور ان کے گواہ بن کے میل اینکرز بھی جا چکے تھے جن کو وقتن فا وقتن وہ لڑکیاں چار سال سے پانچ سال سے بتا رہی تھی کہ ہمیں حراسہ کیا جا رہا ہے اور سیم یہی بات ہے کہ چھٹی نہیں دیں گے یہ تو کہتے ایکزام میں فیل کریں گے وہ کہتے تھے آپ کو چھٹی نہیں ملے گی سیلری پرفارما پہ سائن نہیں ہوں گے مجھے بھی تنگ کیا گیا میں بھی ایم ڈی صاحب جو اس دور میں تھے محمد مالک صاحب ان کے پاس گئی تھی تو پلیز اگر پیٹے کی گارمنٹ آتی ہے وفاق میں تو پلیز ہیریشمنٹ پہ آپ خان صاحب کوئی ایسا رول بنائیے گا کوئی ایسا قانون بنائیے گا کہ بیٹیاں جب گھروں سے باہر نکلیں پیسہ کمانے کے لیے اپنے والدین کا بوجھ بانٹنے کے لیے کس نے کسی مجبوری میں بیٹا بن کے تو ان کو حراسہ نہ کیا جائے ڈاکٹر فضاق برخان کو پروگرام سے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم سیم چینل انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کیا لیکن جانے سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لئے کوئی انفرومیٹیو چیز ہوتی ہے تو محمد رفی صاحب کو ہم سے بچھڑے 38 برس بیٹھ گئے ہیں ان کی برسی ہے جی اور محمد رفی صاحب آپ کے کتنے گانے ہیں جو مجھے یاد ہوں اور موسیقی میں آپ سے بڑا نام کیا ہوگا انڈیا میں اور آپ کا جو گانا جو بھی پولٹیکل سیچویشن سے لنک کرتا ہوا میرے ذہن میں آرہا ہے وہ یہ یہ کہ کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ بھولے گا دل جس دن تمہیں وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا لیکن سیاست دانوں کے زندگی میں آخری دن بلکل نہیں آتا آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے کیا ہوا تیرا وعدہ وعدے بھی وفا نہیں ہوتے نراز بھی ہو جاتے ہیں لیکن آخری دن کبھی نہیں ہوتا یا ماضی کا دشمن ضرورت پڑھنے پہ دوست بھی بن جاتا ہے اور جو دوست ہوتا ہے اس کو پھر کھڑے لائن بھی لگا دیا جاتا ہے جیسا کہ پی ایم ایل این والوں نے چودری پر ویزلائی صاحب کے ساتھ کیا کہ ان کو تب انہوں نے تھا کہ کبھی دعوت نہیں دی کرکسٹریٹس نمبر اپ گیم ہوتی رہ پوری ہو جو تو نہیں دی جاتی لیکن اب چودری صاحب نے بھی دل میں جو بوگز رکھا وہ تکینہ رکھا تو انہوں نے کہا اب میں نے بھی کوئی لفٹ نہیں کروانی ہمیں پی ٹی کوئی لفٹ کروانگا تو محمد رفیس آپ کی کچھ یادوں کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتی ہوں اور انشاءاللہ آپ سے ملا کر دو بھی کل سیم ٹائم سیم جنرل پر بہت خیال رکھے گا